موسیقی 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 اس کا رزن یہ تھا کہ یہ کامل راہ پر چلنا چاہتی ہیں لیکن اقل مندی کے ساتھ نہیں بے وقوفی کے ساتھ کیوں کیونکہ یہ چل تو پڑی ہیں لیکن ان کی کپیوں میں تیل نہیں ہے جو یہ استعمال کریں اپنی مشلوں کو جلائیں اور دھولا کا استقبال کریں یہ سست ہیں یہ بے وقوف ہیں اور نادانی کی حالت میں یہ کامل راہ پر چل رہے ہیں اور یہ کامل راہ پر جب نادانی اور بے وقوفی کی حالت میں چل رہی ہیں تو کلامِ مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ان کے لیے دھولے نے دروازہ بند کر دیا اور انہیں کہا گیا میں تمہیں نہیں جانتا جو بے وقوفی کی حالت میں کامل راہ پر خدا کی رہوں پر چلتے ہیں ان کے لیے ہر طرح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جب ہر طرح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ہر طرح کی برکتیں بھی رک جاتی ہیں اور پھر ان کے لیے یہی الفاظ بولے جاتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانتا اور یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو اس وقت کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے موجزہ کیے اور اس وقت خداون نے کہا میں ان سے صاف کہہ دوں گا میں تمہیں نہیں جانتا جب آپ اکلمندی سے کامل راہوں پر چلیں گے تو خداون آپ کو جانے گا اور جب آپ بےوقوفی کی حالت میں چلیں گے تو خداون آپ کو نہیں جانے گا اس لیے کامل راہ پر چلنے کے لیے دعود نے کیا خوب کہا ہے میں اکلمندی سے کامل راہ پر چلوں گا اس لیے جو دوسری بہنیں پانچ تھی ان کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اکلمندی کے ساتھ کام لیا اور وہ اکلمندی کے ساتھ کامل راہ پر چل رہی تھی انہوں نے اپنی کپیوں میں تیل لکھا اور جب دھولہ آدھی رات کو آ پہنچا شور مچ گیا تو انہوں نے اکلمندی کے ساتھ اپنی مشنوں کو جلایا اور اکلمندی کے ساتھ وہ دھولے کے استقبال کو دھوڑی اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دھولے نے ان کے لیے اپنا دروازہ کھول دیا جو اکلمندی کے ساتھ چلتے ہیں کامل راہوں پر ان کے لیے ہر طرح کے دروازے کھول جائیں گے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو اکلمند دنا عورت ہوتی ہے اکلمند اپنے گھر کو سنوارتی ہے اکلمند عورت اپنے گھر کو بناتی ہے اور جو بے وقوف عورت ہوتی ہے وہ اپنا گھر اچارتی ہے ایسے جو اکلمند کلیسیا ہوتی ہے وہ بھردے چلی جاتی ہے اور جو ندان اور بے وقوف کلیسیا ہوتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہے اس لیے خدا کی راہوں پر چلنے کے لیے کامل راہوں پر چلنے کے لیے اکل مندی کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور ہمیں اکل فہم دنائی کی ضرورت ہے حکمت کی ضرورت ہے کلام علیکہ ہے خداون کا خوف حکمت کا شروع ہے اس لیے خدا کے خوف کے اندر رہیں حکمت سے بھرے رہیں اور جب آپ حکمت سے بھر کر کامل راہوں پر چلیں گے تو آپ کے لیے دروازے کھل جائیں گے بند دروازے اس وقت آپ کے لیے کھل جائیں گے جب آپ اکل مندی سے کامل راہوں پر چلیں گے اس لیے ضروری ہے کہ اکل مندی کے ساتھ چلا جائے نہ کہ بے وکوفانہ حرکتوں کے ساتھ میرے بہنوں بھائیوں یہی بات تھننی اور سفیرہ کے اندر تھے وہ کامل راہ پر چلنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا بے وکوفانہ انہوں نے حرکت کی انہوں نے روحلکوس کے ساتھ انہوں نے خدا کے خادم کے ساتھ جھوٹ بولا جس کے باعث وہ مر گئے اور انہیں اور وہ کیوں مرے مرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ اکل مندی کے ساتھ نہیں چل رہے تھے کچھ لوگ آج بے وکوفی کی حالت کے اندر چل رہے ہیں ہننی اور سفیرہ کی طرح اور ان کا انجام اچھا نہیں ہے اس لیے آئیے آج سکھ فیصلہ کریں ہمیں کیسے خدا کی راہ پر چلنا ہے ہم نے سکھا ہمیں اکل مندی سے خدا کی راہوں میں بڑھنا ہے خدا مند آپ کو برکت دے مہربان آسمانی باپ تیرا خاص فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں تاکہ اکل مندی سے تیری راہوں پر چلیں یہ سنام تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپنے چانل